زرم پروار مزرم خبردار کرائم ریپورٹ کی کڑی لے کر میں مشرف رانہ حاضر ہوں آپ کے ساتھ آج ہم آپ کو اپنی سپیشل پروگرام میں دکھائیں گے ایک معصوم کے قتل کی سچائی اور پولیس کا آنکھ مچولی کا کھیل تو شروع کرتے ہیں آج کا سفر جہاں ایک طرف یوگی سرکار اتر پردیش کو کرائم موقت کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہیں دوسری اور ہاپن کے حافظ پرتھانہ پولیس کر رہی ہے معصوم کے قتل پر سودے باجی اور اس پورے معاملے پر وستار سے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساہیوں کی ہاپن سے اسٹیٹ ہیڈ ریزوان انساری گازی آباد سے سیما گفتہ لائف جڑ چکی ہے سب سے پہلا سوال ریزوان آپ سے ریزوان معصوم کا قتل ہوئے سمیں بیچ چکا ہے پولیس کیا کچھ کر رہی ہے ابھی تک اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں رانا جی میں بتانا چاہوں گا یہ معاملہ جنپد ہاپن کے بڑودہ گاؤں کا ہے جہاں چار سال کے معصوم بچے کا بے رہمی سے ہوا تھا قتل آٹھ مہینے کا لمبا سمیں گزر گیا پیلٹ پچھ پریشان ہے اس بات کو لے کر کہ جہاں ایک اور معصوم بچے کی موت کے بعد گھر میں ماتے میں سندھاڑا چھایا ہے وہی جن پر آروپ ہے وہ کھلے آپ گھوم رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انساب ملے اور جنہوں نے ان کے معصوم بچے کا قتل کیا ہے وہ گرفتار ہو لیکن پولیس ہے کہ اس میں لاپرواہی برت رہی ہے ایسا پیلٹ پچھ کے لوگوں کا کہنا ہے پیلٹ پچھ کی جس نے فائر درج کرائی ہے اس کا کہنا ہے اس کی پتری کا کہنا ہے وہی سیما کا روک کرتے ہیں سیما یوگی سرکار اکتر پردیش کو قرائب مقت کرنے کا دعویٰ کرتی ہے وہی اکتر پردیش سرکار کا یہ دعویٰ خوکلا ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے ہاپڑ میں اس پر آپ کیا کہیں گے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ تازہ ماملہ ہاپڑ کے حاجپور تھانے کا ہے جہاں پر کچھ دن پہلے ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا گیا تھا لیکن ابھی تک پولیس اس میں کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کر پائی ہے باوجود اس کے پولیس جو آروپی نہیں ہے ان کو گرفتار کر پیسے اٹھنے کا کام کر رہی ہے لجوان ملزم پکس کے بھائیوں کو حافظ پور تھانا پولیس دوارہ اٹھایا جانا اور پھر پولیس کے ہی کچھ نیتا ٹائپ کے دلالوں اور ملزم پکس کے بھائیوں سے پولیس کسٹڈی سے ہی گھر فون کروا کر ستر ہزار روپے کی ڈیمانڈ کروا رہے ہیں کیا ہے یہ پورا معاملہ دیکھیں رالہ جی میں بتانا چاہوں ہوا جہاں ایک اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آتی تیندہ پولیس پر نکیل ڈالے ہوئے ہیں بدماشوں کے خلاب مضبوط کارروائی کرانے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پولیس پر بھی سکتی سے کارروائی کر رہے ہیں کہ بدماش خلاب مضبوط کارروائی ہو اور آپ نے دیکھا ہوگا انکاؤنٹر کے دوران بڑے بدماش مارے بھی جا رہے ہیں کافی بدماشوں کا صفایہ بھی ہوا ہے اور اتر پردیش کے مکہ منتری بدماش خلاب ایک مہین چڑھے ہوئے ہیں اور سمجھ سمجھ پولیس پرشازنی کردی کاریوں کو دیشہ نردیش بھی دیتے نظر آ رہے ہیں لیکن حافظ بڑھ تھانے کی پولیس ہے کہ بکھے منتری کا نہ تو اس میں خوف ہے نہ یہاں پیلت کی کوئی مدد کی جارہی ہے اور یہاں ایک اوڈیو ہمارے سامنے آیا ہے جہاں پولیس حراست میں ایک یوک کو جس کا نام بھی ایف آئی آر میں نہیں ہے صرف اس کا قصور اتنا ہے کہ وہ بھائی ہے اور اس بجے سے اس کو اٹھایا گیا اور اٹھانے کے بعد پولیس کیسٹیڈیم اسے رکھا گیا اسے پیٹا گیا اور اسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک اوڈیو ابھی آیا ہے آپ نے سنا ہوگا ستر ہزار روپے کی پولیس کیسٹیڈیم ہے پولیس کی موجودگی میں تھانے سے اس سے مانگ کرائی گئی شکریہ رجوان تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے وہیں آپ کو سناتے ہیں پیلت اور ملجم پکس پریوار والے کیا کچھ کہتے نظر آیا ہے اس پورے کامل ان لوگوں کے دوارہ میرے بچے قتل ہوا سام چار بجے سے گائے بھا پوری رات ڈھونڈا نہیں ملا اس میں کامل نے کول کری رات کو بارہ بچ کے چون منٹ پہ کام ہوا یا نہ ہوا ڈیڑھ بجے سے پوری رات تین بجے تلک میں ساڑھے تین بجے تلک کامل نے گھمایا نوکہ صبح کو بچہ مل جائے گا مل جائے گا تاکہ رات کو پھر ہم ڈھونڈ رہے رات کو پھر ساڑھے تین بجے کامل کو اور ہم تین لوگ تھے جب کامل گھما رہا ہم ہے اس طرف جس طرف ڈیڑھ بوڈی تھی بھار بچے کی پھر رانی یہاں سے چار بجے ہمارے گھر سے پھر گئی رانی کون ہے رانی ہمارے بھا بجے جی رات میں پھر رانی چار بجے پھر یہ کہیں ملے آپ ان کا ملکہ آپس میں کیا ہوا صبح کو چھے بجے پولیس آئی کامل کے بھائی کو پھر وہ ڈیڑ بوڈی دیکھیں ان میں نا کامل سامل جب بوڈی ملی اور رانی ہمارے سپائے پائے کے لیے نوکہ آ جائے گا آ جائے گا وہ بار بار کہتی تھی ان نے کئی لوگوں سے بھی کہا ہمارے سالی سے بھی نوکہ جیسا میں روئی ہوں ایسی حقیقت کی بہو روئے گی کون کے آنسو تو یہ معاملہ آجی ہمارے بجے آت لیکن ملجموں کا کوئی بھی پولیس اٹھاتی ہے مہینے ہو چکے صاحب hostile iques پوڑھتی ہے چھوڑ دیتی ہے ان کے پریوار والو کو کوئی ملجم آپ طلق گرب دار نہیں آجی نہیں پولیس پٹ پڑھتی ہے چھوڑ دیتی ہے آپ کیوں چھوڑ دیتی ہے پولیس اب اب جی وہ جانے پولیس والے کیوں چھوڑ دیتی ہے پیسے لیتی ہے کہ لیتی ہے پولیس کوئی کار روائی نہیں کر رہی پیسے لیتی ہے ملجموں کو چھوڑ دیتی ہے پکڑ کر لی بھی جاتی ہے تو پیسے لیتی چھوڑ دیتی ہے کوئی بھی کر رہا بھائی نہیں کر رہی ابھی تک میرے ساتھ موجود ہے حارون جن پر جن کو بار بار پولیس کر رہی ہے پریشان آئیے معلوم کرتے ہیں حارون سے پولیس کا حال کہ کیا ہے اس ستیاکانڈ کی وجہ اور ستیاکانڈ کے بعد کیا مچا ہے گاؤں میں کحرام کیا ہے اس میں حارون کا کہنا آئیے جانتے ہیں حارون سے حارون کیا معاملہ ہے اس سارا جی ہم آٹھ بھائی ہیں اور اور آٹھ بھائی الگ لگ رہتے ہیں کئی آٹھ ڈسیوں سال سے لہیدہ لہیدہ رہتے ہیں اور سب کے مانکہ نالگ لوگانے کوئی کسی سے مطلب نہیں اپنا کوئی کھا کمرا ہمارا لہیدہ کھا کھا رہے ہیں وہ اپنا سکندہ باڑی مزدوری کرتا کبھی مسید میں چلاتا مزدوری کرنے کے لیو اور جب ایک بچے مدر ہو گیا تھا اس کے اس میں نام لے دیا فرضی لیا لیکن اسے پریشان کر رہے ہیں لیکن پولیس آگے سے جاچ سچائی کیا ہے اور لیکن جب بار بار اسے کرتی ہے تھا ہمیں کیوں پکڑتی بار بار دو دو تین تین بار پکڑ کے لے جاتی ہے اور پیٹھائی بھی کرتی ہے اوپر سے کہتے ہیں کہ یہ کریں گے پیسے دنگے ہم ہمیں ستر ہزار اوپدے ہو ہم اسے چھوڑ دنگے آپ کو کم کیس لگا کہ ہمارے بھائی کوئی پھر بھی اسے لے جا رہا ہے پیسے دنگے کے بعد بھی اسے ملجی منایا جا رہا پھر جیل بھجا جا رہا تے کونسی ننیا ہے جی نیا ہے ایک ایک ویڈیو ایک اوڈیو واریل ہو رہا ہے جس میں پولیس ہراست میں پیسے مانگے گئے ہیں کیا ماملہ ہے وہ ستر ہزار اوپدے ہو اور تمہارے اس پر ایسا لگا دنگے جلدی جماعت ہو جائے گی اور پھر تم چھٹو گے بھی جب بار بار ہمیں پکڑتی ہے اور جو دو سی ہے جیسے رانی رانی کا لڑکا انہیں پکڑ پاتی وہ الگ رہتے ہیں لیکن ہمارے گھر بھگتے کبھی گھر بھو دھرک ہمیں سونے سے پریسان کام ہلے سے پریسان ہم سارے بھائی الگ رہتے ہیں تیجہ سکیوں کر رہی ہمارے ساتھ پولیس سچائے کر جو دو سی ہے اگر سچائی ہے ہمارا بھائی تو جیل میں بڑھو مارو کہیں سے جا پکڑو سا لیکن ہمیں ہمیں پکڑتے ہیں کچھ نے کہا دے وہاں جیسے اٹھا کے لے جاؤ اسے مار دے کونسا طریقہ جو نیا ہے اسے دیکھو اسے اٹھاؤ جو پریسان ہے لیکن جیسے بچہ وہاں کھے تو مارا اس کی انکواری کرو کہاں مارا کیسے مارا رانی کا گھر کے پیچھا ہے وہ بچہ وہاں سے یہاں سے کیا تعلق آتے لیکن یہ فرجم لگا رکھے کہ ایسے کرو ایسا اس کی جب کوئی موہ نہیں ہے مندل سے میں سے بھی رانی کا لڑکا لائے تھا خوشی سے اس کی بڑی بہن کو معلوم ہے کہ میں نے یہاں سے بھائی یہ لے گیا تھا بھائیہ لیکن جب سی اولا پتا لیکن دوسرے پر آروب لگاتے اس چیز کو سچے ادھر کو نہیں جا پاتی پولیس جو دوسروں پر آروب لگاتی ہے کہ بار بار ہمارے پاس آتی ہے اب تک کتنی بار پولیس نے آپ لوگوں کو اٹھایا ہے دیکھو چار بار تو مجھے پکڑ لیا اور بھائی کو پکڑ لیا پیٹتے لیا تھا چار پانچ بھائی چلے گا ہے دوسروں کے دھوڑے نیادی چھوڑ دے چلا جاتا چھوڑ دے کچھ نہیں ہوتی ان کے لیے پولیس آپ کو ویسی چھوڑ دیتی کچھ لے کر چھوڑتی ہے پیسے لے کر چھوڑتی ہے کیا کیا دیا ہے اپنا کیا کیا مانگتی ہے پیچھے بھی کہی انہوں کے ستر ہزار رو بڑے ہو اور تمہیں جب چھٹو گے تم اور تمہارے بھائی کو جیل بھیجتے ہیں پھر بھی پیسے دے رہے ہیں پھر بھی جیل بھیجتے ہیں ہمارے بھائی کو یہ کونسی بات ہے سچائی کی جانکاری کرو نا اگر ہمارے بھائی دوسر جیل بھیجتے ہیں آروپی پشکہ کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں ایک آروپی عرفان ہے جس کے پتہ ہمارے بیچ موجود ہیں یہاں پورے گاؤں میں ایک حجوم سا لگا ہے کافی لوگ بیٹھے ہیں ایک پنچات کرو میں بیٹھے ہیں آئیے جانتے ہیں جس پہ آروپ لگایا گیا ہے سچائی کیا ہے یہ تو جاچ کے بعد ہی پتہ چلے گا لیکن جس پہ ایک آروپ ہے بچے کے معصوم بچے کے قتل کا آئیے ان کے پتہ یہاں موجود ہو جو بیمار ہیں جو اتنے مجبور ہے کہ ہاتھ پر چل بھی نہیں سکتے آئیے جانتے ہیں کیا معاملہ ہے کیا نام ہے آپ کا میرے نام جانا پتہ لیا ہے بچے آٹھ ہیں آٹھوں کے آٹھوں ہیں بس ایک بچے جو مرا اس پہ آروپ لگیا کہ ان نے مارا جی اب اس طرح گھر پریسان ہے یہ بھی ہم بھی اب رات کو بھی نہیں سو چکتے دن میں نہیں بیٹھ سکتے دو دو پھر پکڑ کے لے گئے اچھا یوں مطلب ہے مارا کس نے بھر رہا کون نہیں وہ لڑکا کہا رہتا ہے آپ کا جس پہ آروپ ہے وہ جائی رہا ہے بچوں میں جو ہوں گھرا آپ تو بھائی نا جب سے جب سے نام آیا ہاں ٹھیک اگر آپ تو سکلے بیکان چلنے کے نہیں آج مہا بھی بڑا سائی کل بجاؤں ہوں پرچی پہ نماز پڑھتا ہوں میں تو چلنے کی لائک نہ ہوں اور میں جو ہڑ گی ہڑ گا لور ہو گئی